معرفہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو بھی یہ کر رہے ہیں نا اس میں جو بھی ذہن یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کو نہ پولٹکس کی سمجھ ہے نہ اس کو انسانی تاریخ کی سمجھ ہے نہ اس کو ہیومن بیہیویر کی سمجھ ہے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے کبھی بھی کسی پولٹیکل پارٹی کو آپ لوگوں کو پکڑ دکڑ کے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ پولٹیکل پارٹی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر ووٹ بینک کو آپ کیسے ختم کریں گے اس وقت ساری جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا اس وقت ووٹ بینک ستر فیصد سے اوپر آئے اس وقت پی ٹی آئی الیکشنز کے اندر دو تہایی اکثریت لینے کے لیے اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتی ہے کیونکہ اس سب چیزوں سے ووٹ بینک بڑا ہے کم نہیں ہوا یہ جو انہوں نے کیا ہے سب کو چھو کریک ڈاؤن کیا ہے لوگ تو بے افکوف نہیں ہیں تھوڑی دور کے شروع میں لوگوں نے سوچا کچھ دیکھے انہوں نے بینڈنگز جلا دی گرا دی یہ جو بھی کیا لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے زبانے میں آپ روک ہی نہیں سکتے ہیں سچ کو ساپنے آنے میں جو فیکٹس ہیں وہ آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں سارا میڈیا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے ٹوٹل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے کوئی پی ٹی آئی کا موقف آتا ہی نہیں ہے پروپاگینڈا چل رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا عمران خان کتنا بڑا دہشت گرد پچاس سال سے قوم عمران خان کو جانتی ہے یہ جو مرضی کر لے ہیں لوگ تو مجھے آپ سے نہیں جانتے تو اس کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ اس نے فلانا کر دیا یہ کر دیا دہشت گردی کرپشن جو بھی کرے لوگ تو جانتے ہیں مجھے اور لوگ تحریک انصاف کو ستائیس سال سے جانتے ہیں ہم نے کبھی توڑ پور کیے کبھی ہم نے کچھ اس طرح کی فیملیز جس جس پارٹی کی پروٹیسٹ کے اندر اور جلسوں میں فیملیز آتی ہیں اتنی تعداد میں وہ کبھی انتشار کر سکتے ہیں کیا وہ کچھ وہ ہو سکتی ہے انتشار والی پارٹی تو لوگ یہ بلیم نہیں کر رہے ہیں اب وہ کیا رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جدھر تحریک انصاف کو اس کو پگڑ کے جن میں ڈال رہے ہیں یہ آرڈرز ملے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو سپورٹرز ہیں جو ملے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دو ساری سینرشپ لیڈرشپ اندر ڈال دی کیا اس سے ہم پارٹی اچھا لوگوں کو اب زور میں گایا جا رہا ہے ان کو پریشر دیا تھا کہ پی ٹی کو چھوڑو کئی ہمارے لوگ پتہ نہیں پانچ چھے آٹھ مجھے نہیں ابھی پتہ وہ آکے کہتے ہیں کہ جہاں پارٹی چھوڑ رہے ہیں ہم پولٹیکسی چھوڑ رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے یہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں اس کے مجھے یہ سوال کہ کبھی اسی سے پارٹی ختم ہوگی یہ آپ پارٹی کو اور اوپر لے کے آ رہے ہیں یہ جتنا آپ دبا رہے ہیں سپرنگ کی طرح اور اوپر آ رہی ہے کیوں وہ کیسے ختم ہوگی مجھے بتائیں ووڈ بینک کیسے ختم ہوگا کیا آپ کو اور لوگوں کو جنوں پر ڈال دیں گے کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے اور اوپر سے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ سوشل میڈیا کا زبانہ آیا ہے چیزیں نہیں آپ بشک میڈیا کو کنٹرول کر لیں ایک سال سے کیا ہوئے میڈیا کو کنٹرول مجھے تو آرے نہیں دیتے ٹی وی کے اوپر میرے تو آپ سب لائف سب کچھ ختم کر دی ہے لیکن اس سے کیا ہو گیا کہ آپ الیکشن کروانے کر آپ یہ جو مرضی کریں میں چیلنج کرتا ہوں جب آپ الیکشن کروائیں گے آپ ہمارے آدھے ایم ٹکٹ ہولڈرز کو بھی لے جائے چلے آپ ان کو ڈرا دھمکا کی چلے جائے میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نئے لوگ کھڑے کریں گے اور وہ الیکشن جی جائے گے کیونکہ ووٹ بینک کو تو نہیں ہے متاثر کر رہے نا ووٹ بینک جب جاتا ہے تب پارٹی ختم ہوتی ہے یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے گے جی مارو ان کو کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں اور وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت نہیں سکتے تو ووٹ بینک ختم ہوتا ہے پارٹی ختم ہوتی ہے اس چیزوں سے تو ووٹ بینک بڑھ رہے تحریک انصاف کا شریف کی پراندی جو بیٹ کے لیے انصاف کا آپ کیا کر سکتے ابھی اور آپ بھی کیا کر سکے گے جو انشاءاللہ آپ کو پرائم میسٹر کریں گے دیکھیں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ عرشد شریف کا کیس سپریم پورٹ میں لگا ہوا ہے اور وہ سننے والے ہیں مجھے نہیں پتا ابھی تک کیا وجہ سنا نہیں گیا کیونکہ یہ تو ایک پاکستان کی اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کا میں ریاکشن ہی نہیں آیا ہے کیونکہ یہ تو یعنی اس سے زیادہ ظلم جو عرشد شریف سے ہوا ہے اس سے اور جو ان کی والدہ کی سٹیٹپنٹ ہے جو بیوی کی سٹیٹپنٹ ہے تو اس کے اوپر اور کیونکہ انہوں نے سٹیٹپنٹ درد کروا دیا اس کے اوپر ایکشن تو کبھی نہ کبھی دیا جائے گا دوسرا جو عمران ریاض ہے دیکھیں عمران ریاض سے بھی مجھے بہت فکر ہے اس کی اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں بار بار عدالت کریے ہیں پیش کرو اور وہ پیش نہیں کر رہے ہیں اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا تشدد کیا اس کے اوپر کہ اب اس کو رکھ رہے ہیں تاکہ اس کے جو بھی زخم زخم اس کے ٹھیک ہو جائے اور پھر جا کے عدالت میں پیش کریں مجھے لگ رہی ہے لیکن یہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہ چن چن کے صحافیوں کے اوپر جو ان کی لائن فالو نہیں کرتا اس کے اوپر اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے مجھے لائے